میرے بزرگو دوستو عزیزو اگر اعمال کے منافعے پر کھل جامیں تو ہم دنیاوی اسباب میں لگنے سے استغفار کریں دنیا میں لگنے سے استغفار کریں اگر ہم پر اعمال کی حقیقت کھل جامیں اتنے اعمال ہیں اتنے مواقع ہیں کہ اتنے مواقع ملی صاحب کسی امت کو نہیں دیے گئے جتنے اس امت کو خیر کے مواقع دیے گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے رہے کہ کاش یہ امت مجھے مل جاتی جتنے خیریں اللہ نے اس امت میں رکھی دی موسیٰ علیہ السلام ایک ایک خیر پر یہ کہتے تھے کہ یہ امت مجھے مل جا رہے ہیں ہم کہہ نا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ اچھا اگر یہ امت مجھے نہیں ملتی تو مجھے اس امت میں داخل کر دے موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ کہا اللہ سے کہ اگر یہ امت مجھے نہیں ملتی اگر یہ میری امت نہیں ملتی تو میں اس امت کا امت ہی بن جاؤں لیکن بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے بعدوں کا استحضار نہ ہو اس کا دھیان نہ ہو تو احتساب نہیں ہو سکتا احتساب ہوتا ہے عجر کے استحضار سے بعدوں کے استحضار سے اس کے دھیان سے کہ ہر وقت آدمی ہمیں تو بھئی مجھے محترم دوستو رمضان کے روزوں کے ادھاوہ ہم کوئی روزہ نہیں جانتے وہ بھی فرض کے ڈر سے ہو جاتا ہے لیکن نوافل فرائض کی استعداد پیدا کرنے اور فرائض کی کمی پوری کرنے کے لئے ہیں نوافل جو فرائض کی رغبت ہوتی ہے لیکن نوافل نہ ہو تو فرائض کی رغبت نہیں ہوتی جو سنت کے احتمام نہیں کرتا نا نماز کے سنتوں کا اس پر نماز کے فرائض بھاری ہوتے ہیں فریضہ بھاری ہوگا اس پر جو سنت کے احتمام نہیں کرے گا یہی بات نماز میں ہے یہی بات روزے میں ہے تو یہ سنت کو اللہ نے خیر کے موقعیں بہت دیئے ہیں ایک ایک عمل ایسا جس پر ایک ایک سال کی گناہ معاف ہو جانے ہیں ایک ایک عمل ایسا جس پر ایک ایک سال کی گناہ معاف ہو جانے ہیں آج کے اور کل کے روزے کی فضیلت عارفہ کے دن کی روزے کی فضیلت عزقم صلی اللہ علیہ وسلم نے عارفہ کے دن روزہ رکھا نہیں ہے لیکن اس کا عجر مطلع ہے بہت سا عمال ایسے ہیں جس کا عجر ہے آپ سامل ثابت نہیں ہے کیوں دیکھو میرے محسنم دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر شفیق تھے اگر میں روزہ رکھا تو پھر یہ روزہ کہ میری امت پر شاق گزرے گا عجر بتلائے اور عمل نہیں کیا اگر میری امت پر شاق نہ گزرتا تو حد نماز کے ساتھ میں اس وقت پر حکم دیتا اس سے عمل کی اہمیت بتلا دی اب عرفہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزہ نہیں رکھا لیکن آپ عرفہ کے دن آج وہاں عرفہ کا دن ہے اس وقت حجاج روانہ ہو رہے ہوں گے عرفہ سے نظرفہ کے لئے تو آپ نے آپ نے اٹھنی پر تھے دعا میں مشغول صحابہ یہ دیکھنے چاہتے تھے کہ آپ کا روزہ ہے یا نہیں آپ کا روزہ ہے یہ نہیں تو یہ دیکھنے کے لئے آپ سے پوچھنے کی امت نہیں ہوئی عرفہ سے آپ کا روزہ ہے یا نہیں تو صحابہ نے یہ چاہا کہ آپ کو کوئی چیز پیش کریں پینے کے لئے جاکہ معلوم ہو جاوے کہ روزہ ہے یا نہیں اب یہ صحابہ کی سمجھداری کی بات تھی کہ صحابہ نے آپ کو پانی یا کھانا پیش نہیں کیا کہ اگر انکار کر دیا تو یہ نہیں بتا چلے گا کہ رغبت نہ ہونے کی وجہ سے انکار کیا ہے یا روزہ ہونے کی وجہ سے انکار کیا ایسی چیز پیش کی جس کے بارے میں سنا ہوا تھا کہ اس کو انکار نہیں کر لکھ جائے تو صحابہ دودھ دودھ پیش کیا سمجھداری کی بات تاکہ صحیح سرودہ معلوم ہوئی تاکہ دودھ دیش کی سب کو معلوم ہوں گے کہ آپ کو روزہ نہیں ہے آپ نے عرفات کتنی روزہ نہیں رکھا کل تاریخ کے اعتبار سے اس تاریخ میں روزہ رکھنا اس کے فضائل ہیں جو ہمارے ساتھ سے کل روزہ رکھنے چاہیں ضرور روزہ رکھیں لیکن نفلی روزہ نفلی روزہ غیر فرض اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اس پر مقدم ہے میرے محترم دوستوں جب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی وجہ سے فرائض میں رخصت ہے تو پھر نوافر میں عظیمت کیسے ہو سکتی ہے ہمارے بات سنجھے جب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کی وجہ سے فرائض میں رخصت ہے جی ہاں پھر آپ روزہ چھوڑ دیں مگر نقل و حرکت میں کمی نہ آنے دیں رمضان کے روزے ہم سفر کی وجہ سے کیونکہ اللہ نے اس امت کو جتنی سہولتیں دی ہیں وہ سب دعوت کے تقاضل کی وجہ سے دی ہیں دیکھے جیسے جیسے جتن سفر میں ہو تو روزہ تو نماز قصر کرو مسالاتِ خوفتین پر ملی ہے دعوت کے تقاضل پر جی ہاں قبائل علیوں پر نہیں سلاتِ خوف ملی ہے بلکہ دعوت کے تقاضل پر اگر دشمن مقابل پر آ جاوے تو نماز سلاتِ خوف دی گئی اسی طرح سلاتِ قصر دی گئی بلکہ علماء تبا کہتے ہیں کہ اگر کوئی معصیت کی ارادے سفر کرے تو کیا قصر کرے گا یا نہیں کرے گا اسی وجہ اختلاف نہیں کہا معصیت کی ارادے سے اگر کوئی سفر کرے تو قصر کرے یا نہ کرے تمہیں عرض کر رہا تھا میرے معصرم دوستو کہ خیر کے موقع بہت ہیں مگر اختصاب کرنے والے اس سے فائدہ اچھاتے ہیں جو اللہ سے عجر کے امیریں نہیں رکھتے ان سے عجر کے موقع گزر جاتے ہیں اس لئے کل روضہ رکھنا چاہو تو ضرور روضہ رکھو مگر یہ ہے نا سوچو کہ اکل جماعت میں جانا تھا لیکن روضہ رکھ کے پرسے چلے جائیں گے نہیں اللہ کے راستے کے لقل حرکت متاثر نہیں ہونی چاہیے نا سماتے دیں کہ اگر تم چاہتے ہو اپنی ذاتی ترقی تو عبادت کے ویسے دعوت کو چھوڑتے ہو اور اگر تم چاہتے ہو سارے عالم کے اندر دین قائم ہو تو پھر اپنی تنہائی کو قربان کر کے نکلو یہ رمضان کے بارے میں حضرت کا حضرت کا یہ خط ہے رمضان کے بارے میں کہ اپنی تنہائی کو قربان کر کے نکلو اس لیے محسرم دوستو اللہ کے راستے کی نقلو حرکت متاثر نہ ہو قوت ہو تو روضہ رکھو اس لیے یہ ہے کہ عرفہ کے دین کا روضہ وہ رکھے جو عرفات میں نہیں ہے نکلو حرکت میں نہیں ہے اللہ حضرت کا رکھا جائے نہ رکھا جائے لیے محسرم دوستو